نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معجز سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج یہ ایک نئے بڑی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر چار پائی کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں چار پائی دیکھتا ہے چار پائی اٹھاتا ہے چار پائی پر لیٹتا ہے یا چار پائی کو مختلف حال تو اور شکلوں میں دیکھتا ہے تو اس کے کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب کے اندر چار پائی دیکھی اور بغیر بستر کے دیکھی خالی چار پائی دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ان قریب سفر کرے گا اور اسی طرح کسی آدمی نے چار پائی کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر بیوی سے بھی دی جاتی ہے کہ ان قریب اس کو بیوی ملے گی یعنی اس کا نکاح اور اس کی شادی ہوگی اسی طرح کسی ایسے آدمی نے جو بادشاہت یا حکومت کے یا بڑے افسران کے خاندان کا کوئی آدمی ہو جو ملک کے حاکم لوگ ہیں ان کا کوئی آدمی خواب میں دیکھے تو اس نے چار پائی دیکھی اور اس پر بستر لگا ہوا دیکھا پھر اس بستر پر وہ چڑھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس خواب دیکھنے والے کو بھی بادشاہت ملے گی حکومت اور وزارت کوئی عوضہ ملے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چار پائی پر بیٹھا ہوا ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ چیز اس کو واپس ملے گی جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چار پائی پر بیٹھا ہے اور اس چار پائی پر بستر بھی لگا ہوا ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان قریب رفا تو بلندی اور بہت بڑا مقام اور رتبہ پائے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی چار پائی ٹوٹ گئی ہیں اگر وہ بادشاہ ہے تو پھر اس کے سلطنت کے ٹوٹنے اور ختم ہونے کی علامت اور نشانی ہیں اور اگر کسی بادشاہ کا کوئی حاکم ہے تو وہ اس کی حاکمیت کے ختم ہونے کی اور اس کی حاکمیت سے معذول ہونے کی نشانی اور علامت ہے اور اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی نافرمان ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں چار پائی کو ٹوٹا ہوا دیکھا اور وہ بیمار ہیں تو یہ اس کے مرنے کی علامت ہیں اور اگر خامد نے دیکھا تو اس کی بیوی کے مرنے کی بھی علامت ہے اگر بیوی بیمار ہے بیوی نے دیکھا خامد بیمار ہے تو یہ اس کے مرنے کی علامت ہے اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا شور سفر میں جائے گا شور کے سفر میں جانے کی علامت اور نشانی بھی ہے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چار پائی پر بیٹھے ہیں اور اسی چار پائی پر اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے زندگی گزارے گا ان میں پیار محبت اتحاد اور اتفاق رہے گا اور اسی طرح اس کی ایک تعبیر اس کے برقص بھی دی جاتی ہے اگر کوئی آدمی خواب میں چار پائی پر بیٹھا ہوا اور اپنے ساتھ بیوی کو کسی چار پائی پر بیٹھا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے ان میں بیوی کے درمیان میں کوئی شریر شرارت کرے گا یا کوئی مخالفت ان کے درمیان میں پیدا ہو جائے گی اسی طرح کسی غیر شادش ہوتا کماری عورت لڑکی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چار پائی گھر لے کر جا رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس کی شادی ہو جائے گی اس کا نکاح ہو جائے گا اس کا رشتہ طے ہو جائے گا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے چار پائی کو اٹھایا جا رہے ہیں لوگ اٹھا رہے ہیں اور خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب یہ بیماری سے نجات پائے گا شفاہ پائے گا اللہ پاک اس کو جنسیت عطا فرمائے آپ اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمیٹس بارکس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے بھی یاد ہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیٹ علیو سے لے کر جا تک تک آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں